اسلام علیکم فرینڈز ہر جو آئی ہوب یو ار فائنگ ویلکم آئی یوٹیوب چینل نالج ہو فرینڈ جو آج آپ کے لئے میں ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ بہت کمال کی ہیں سب سے پہلے اس کے اندر سیمسنگ کا نیا فون اور اس کے بعد ہواوے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ایسی انفرمیشن جس سے آپ اپنا ڈیٹا بہت اچھی طرح محفوظ کر سکتے ہیں ان ایپس کو انسٹال کر کے اگر آپ نے انسٹال کی ہیں نہیں تو ان سے بچے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ اپنے آج کے نئے موبائل فون کی طرف سیمسنگ جی ٹو پرو یہ صرف اور صرف کمپنی نے ان لوگوں کے لئے متعارف کروایا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھائی کے وقت صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور کوئی بھی آن لائن سرچنگ نہ کر سکیں یہ ٹچ سکرین موبائل ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز اپن نہیں ہو سکتی جیسے گوگل کروم، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب یا فیس بوک اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی اپشن جس سے آپ انٹرنیٹ چلا سکیں وہ نہیں رکھے گی لائن وائی فائی، موبائل ڈیٹا، اینڈ LTE لیکن اس کے اندر جو فیچر مطارف کروایا گیا ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں اس کا جو ڈسپلی ہے 5 انچ QHD ایمولیڈ ڈسپلی اور اس کا جو پروسیسر ہے 1.4 گیگا ہرٹس اور ریم 1.5 جی بی لیکن یہ صرف اور صرف مایکرو ایس ڈی کو سپورٹ کرے گا اور اس کے انٹرنل میموری بلکلی نہیں رکھے گی اس کی جو اس موبائل فون کی جو بیٹری ہے وہ 2600 ایم ایچ اور اس کا جو کیمرہ ہے فرنٹ کیمرہ ہے اس کا 5 میگا پکسل اور بے کیمرہ 8 میگا پکسل اور اس کو صرف اور صرف ابھی تک جنوبی کوریوں میں لانچ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کسی اور ملک میں ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا اور کمپنی کا یہ بار بار کہنا کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں یا ان بزرگوں کے لئے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی کام آن لائن نہیں ہے وہ اس کام میں دلچسپی نہیں رکھتے تو نیکٹ ہمارا جو موڈل ہے وہ ہے ہواوے کا پی ٹونٹی اور پی ٹونٹی پرو بہت ہی زبردست سیٹ ہے یہ کہہ لے کہ جب لانچ ہوئے تو دس سیکنڈ کے اندر ڈیڑھ کروڑ ڈالر کے مالیت یعنی پاکستانی ڈیڑھ عرب کی ڈیوائسی دس سیکنڈ میں اس نے سیل کی ہیں اب آپ کی اس کے بتاتے ہیں فیچر اس کا ڈسپلی ہے 6.1 انچیز پی ٹونٹی پرو اور کیمرہ دنیا کا پہلا فون ہے جس کے اندر تین کیمرے متعارف کروائے جا رہے ہیں سب سے پہلے 40 میگا پکسل آر جی بی سینسر کے ساتھ اور اس کا اپریچر ہے 1.6 دوسرا کیمرہ ٹونٹی میگا پکسل مونوکروم سینسر کے ساتھ اور اس کا اپریچر ہے 1.8 تیسرا کیمرہ 8 میگا پکسل ٹیلی فوٹو لیول لینسز کے ساتھ اور اس کا اپریچر ایف 2.4 اور اس کی جو اپٹیکل زومنگ ہے وہ 3 ایکس اور ہائیبریڈ زومنگ 5 ایکس دیا گیا ہیں اگر آپ کے پاس اس کی اس کے لئے سپیڈ انٹرنیٹ بہت اچھی ہے تو آپ کے لئے یہ 1.2 جی بی فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ چیزیں ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور عام سی جو سائز کی ویڈیوز ہیں یہ بڑے عرام سے بہت کم وقت میں بہت زیادہ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور کمپنی کا کہنا کہ اس کا مقابلہ ہے وہ ہے سیمسنگ ایس نائن پلس اور ایس نائن کے ساتھ کیونکہ یہ بھی نائن سکسٹی فریم فی سیکنڈ ایپ پی ایس پر ریزولوشن کے ساتھ ساتھ سو بیک پکسل ایچ ڈی ریزولوشن کی ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کی جو مالیت بتائی ہے وہ ہے ایک لاکھ تیس ہزار پاکستانی جو ایفون ایکس سے بھی کہیں زیادہ مہنگی مانے جاتی ہے لیکن جب ہم اس کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو جو آج کل فیچئر مطارف کروائے جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑی سی سیکیورٹی ایشوز بنتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو آئی فون ایکس اس کے ساتھ ساتھ ہواوے نے جو ایک اور سیل فون لانچ کی ہے وہ ہے پی ٹونٹی اس کی مالیت اس سے کم ہے وہ ہے نائنٹی تری تھوزنڈ پاکستانی روپیر اور اس کے اندر صرف اور صرف دو کیمرے مطارف کروائیں گے ایک ہے بارہ میگا پکسل کا اور دوسرا ہے بیس میگا پکسل کا تو یہ ہے ہواوے کا لیٹسٹ فون جس کو وہ ٹکر دے رہا ہے سیمسنگ ایس نائن اور ایس نائن پلاس کے ساتھ اور ساتھ ساتھ آئی فون ایٹس کے ساتھ تو فرینڈ اس کے علاوہ جو ہماری لیٹسٹ انفرمیشن ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کو میں نے ٹائٹل دیئے ہے سیکیور یور سیلف فرینڈز ابھی تک فیس بک کے بارے میں بہت سے ایسی انفرمیشن آ چکی ہیں جو اس کو ابھی تک بہت بنام کر چکی ہیں اور فیس بک کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بہت سے سارفین کا ڈیٹا دوسری کمپنی کو سیل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گوگل پلے سٹور پر تین ہزار ایسی ایپس ہیں جو آپ کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر جمع کر رہی ہیں اگر آپ نے وہ ایپس کی ہوئی ہیں تو ان کو ان انسٹال کر دیجئے وہ خاص طور پر کیا کرتی ہیں کہ آپ کا ایمیل اڈریس آپ کا ہوم اڈریس ٹیلی فون نمبر اور ایمیل یہ تمام تر چیزیں وہ آپ کی سیو کرتے ہیں جو کہ illegal way ہے کسی بھی سارفین کی اجازت کے بغیر یہ چیزیں اپنے پاس سیو نہیں کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ صرف اور صرف ان ایپس کے ثروہ کرتے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں بچوں کے گیمز میں یا ان کی انٹرسٹڈ گیمز یا ایپس کو انسٹال کر کے دیتے ہیں یہ ان کے ثروہ یہ سارا ڈیٹا سیو کرتے ہیں تو پلیز سیو یورسیلپ اگر آپ نے یہ ویڈیو پلیز سبکرائیب مائی چینل نالیج آؤس اور کمنٹس سبکرائیب مائی چینل شکریہ شکریہ